اسلام علیکم کیا حال چاہلا ہے امید کرتے ہیں سبھی بھائی ٹھیک ٹاک ہوں گے ہماری دعا ہمیشہ خوش رہے آباد رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریاکشن چاہلا ہے تو میرا نام ہے جی حسن رضا میرا نام حمد حکوم میرا نام حمد اسمہ تو آج کی جس کا ڈائٹل ہے پاکستان کا پنجاب اور انڈیا تو پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو تو ویڈیو پہ بات دیتے ہیں اپنا ریاکشن تو امید ہے آپ کو ویڈیو پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو دیکھیں گے لاؤس تک آخر تک تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے چینل سبسکرائب کیجئے گا تو دیکھتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو چودہ آگست انیس سہتاریس یہ وہ اعتیاسک دن تھا جب انڈیا پاکستان کا بڑوارہ ہوا تھا ساتھ ہی اس دن کچھ اور بھی ہوا تھا اور وہ ہے پنجاب کا بڑوارہ جو دو حصوں میں ہوا تھا دوستو انڈین پنجاب اور پاکستان پنجاب اور آج کے اس ویڈیو میں ہم کمپیریزن کریں گے انڈیا کے پنجاب کا پاکستان کے پنجاب کے ساتھ جب انیس سو سہتاریس میں آزادی اور پارنشن کے وقت یہ بڑوارہ ہوا تھا اور پنجاب کے دو حصے ہوئے تھے تو اس میں چھپن پرتیشت پنجاب کا حصہ پاکستان کے پاس گیا تھا اور چوالیس پرتشت حصہ ملا تھا بھارت کو آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی دو حصوں کا کمپیرزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ آزادی کے بعد کتنی ترقی کیے ان دونوں حصوں نے جو آج سے قریباً تیہتر سال پہلے ایک جیسے ہی تھے تو اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ایسی بنے رہی ہمارے ساتھ ویڈیو کے اندر تک تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ یہاں کسی بھی کنٹری کے طرف سے بات نہیں کریں گے ہم ہماری پوری کوشش یہی رہے گی کہ آپ کے سامنے ہم کیول فیکٹس پر ہی بات کریں تاکہ آپ کو صحیح اور سچی جانکاری بھی ہو سکے آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں تھوڑا اتحاس کے بارے میں تو 1947 سے پہلے پورا پنجاب ہی بات بڑا ہوا کرتا تھا مطلب جتنا آج پاکستان کا پنجاب ہے قریباً اس کا دو بڑا سال 1947 میں بھارت اور پاکستان کا ویبھاجن ہوا جس میں پاکستان ایک نیا دیش بنایا گیا تھرم کے آدھار پر اور اسی طرح بڑھوارا ہوا پنجاب کا بھی قریباً 56% پنجاب کا حصہ پاکستان کو ملا اور 44% بھارت میں لیکن آنے والے سمیں میں کئی کارونوں کی وجہ سے بھارت کے پنجاب کو کچھ اور حصوں میں باتا گیا جس میں ہریانہ, چنڈیگر, ہماشل پردیش اور آج کل دلی شامل ہے یعنی پاکستان کا پنجاب پروونس ان کی سلاو آباد کیاپٹل اور بھارت کا ہماشل پردیش, چنڈیگر, ڈلی, ہریانہ اور پنجاب یہ سب آزادی سے پہلے ایک اکیلا پنجاب ہوا کرتا تھا آج پاکستان میں پنجاب ان کا سب سے پاپولس یعنی آبادی والا پروونس ہے جب سال 2017 کے مطابق 11 کروڑ کی آبادی پاکستان کے پنجاب پروونس میں رہتی تھی وہی بھارت کا پنجاب اب اس ڈسٹرکٹ کے ساتھ آج آبادی کے لحاظ میں بھارت کا سونوہ سب سے بڑا راج ہے اس کی آبادی 2.8 کروڑ کے آس پاس ہے جی ڈی پی کشیت رفل اور آبادی اب اگر ہم کمپیریزیں نہیں کر رہے ہیں تو جی ڈی پی کا بھی ذکرونہ بہت ضروری ہے دوستو جو کہ ایک کلیر آئیڈیا دیتا ہے کہ کسی جگہ کے حالات آخر کیسے ہیں پاکستان میں پنجاب پروونس ان کا سب سے ویلدیس پروونس ہے جو کہ پاکستان کی جی ڈی پی میں کافی زیادہ کانٹریبیشن دیتا ہے پاکستان میں پنجاب پروونس کی جی ڈی پی خریب 162 بلین ڈالرز یعنی کی 17 سا 27 پر کیاپٹا ہے جو کہ دیرے دیرے بڑھ رہی ہے وہیں کیونکہ بھارت میں بہت سارے راجے ہیں اس لئے بھارتی ہے پنجاب کا بھارت کی جی ڈی پی میں کانٹریبیشن آج بھی مشکل سے 3 پرتیشت کے آس پاس ہی ہو باتا ہے لیکن پھر بھی بھارتی ہے پنجاب کی جی ڈی پی اس وقت 81 بلین ڈالرز ہے جو کہ 2300 ڈالر پر کیاپٹا بنتی ہے اور یہ نمبر آپ کو زیادہ تب امپریس کرے گا جب آپ کو ان دونوں ہی پنجاب کے ایریاز کے بارے پتا چلے گا پاکستان کا پورا پنجاب پروونس خریباً 2,5,344 کلومیٹر پھائلا ہے جو کہ ایریہ کے حساب سے پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا پروونس ہے وہیں آپ کو ہی جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ بلوچستان جو کہ ایریہ کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے وہ پاپولیشن کے لحاظ سے پاکستان میں چاروں پروونس ہے سب سے چھوٹا ہے جیہاں وہاں سب سے کم پاپولیشن رہتی ہے وہیں بھارت کے پنجاب سٹیٹ کا کول ایریہ 50,362 سکوائر کلومیٹر ہے جو کہ پنجاب سٹیٹ کو ایریہ کے لحاظ سے بھارت کا 19 وہاں سب سے بڑا راجے بناتا ہے 1947 میں کیونکہ پاکستان کو ریلیجنس بیسس پر بنایا گیا تھا اسی لئے وہاں پنجاب پروونس میں بھی مسلمز کی آبادی زیادہ ہے حرم کی آدھار پر اگر آبادی کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کی پنجاب پروونس میں 97 پرتیشت مسلمز رہتے ہیں 2.3 ایک پرتیشت کریشنز اور 0.69 پرتیشت باقی دھرموں اور جاتیوں کے لوگ وہیں بھارتی پنجاب میں اس وقت 57.69 پرتیشت سکھ 38.49 پرتیشت ہندو 1.94 پرتیشت مسلمز 1.25 پرتیشت کریشنز 0.1.6 پرتیشت جینز اور 0.1.4 پرتیشت بودھسٹ اور باقی بچے ہوئے کچھ اور دھرم اور جاتیوں کے لوگ رہتے ہیں اردھوے بستہ کے ساتھ سے دیکھا جائے تو بھارت کا پنجاب پاکستان کے پنجاب سے بہتر ستھتی میں Light Style and Development اب کیونکہ ایک ہی پنجاب سے آخرکار یہ دونوں پنجاب بنے اس لئے کھانے پینے اور رہن سہن کی چیزیں کئی نہ کئی دونوں ہی جگہوں پر کچھ حتہ کی ایک جیسی ہیں ہاں اتنے سالوں میں ہوئے development میں کچھ چیزیں ضرور بدلی ہیں لیکن کھانے پینے کے معاملے میں آپ آج بھی بھارت کے پنجاب اور پاکستانی پنجاب میں کافی سمانتہ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کا کھانا تو ویسے بھی پورے بھارت میں فیمس ہے لیکن فرق بس اتنا ہے کہ meat consumption per percent پاکستان میں زیادہ ہے اور اگر بات کریں street food کی تو آپ پاکستان کے پنجاب province میں بھارت کے مقابلے تھوڑا سستہ ضرور ملے گا اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے لئے تھوڑا سستہ ہوگا کیونکہ ہماری کرنسی پاکستان کے کرنسی کے مقابلے تھوڑی سے زیادہ مضبور ہے اور ایسے international outlets جیسے کی dominoes یا pizza hut بھی ہماری کرنسی کے ساپ سے ان کے وہاں تھوڑے سستے ضرور کہہ جا سکتے ہیں لیکن فرق کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اب کیونکہ پاکستان کا پنجاب province ایریا میں بہت بڑا ہے ان کیاں development بھی اتنی زیادہ ہے اب پنجاب province پاکستان کا سب سے wealthiest province بھی ہے development کی ماملے میں وہ لگ بک پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں راولپنڈی، ملتان، لہور، بھاولپور، فیصلہ واد جیسے ساری important divisions پنجاب province کے اندر ہی آتے ہیں اور تور اسلام آواد capital territory کو بھی اس کے اندر گنا جاتا ہے وہی بھارت کا پنجاب modern development کی ماملے میں آج بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پیچھے اگر اسے بھارت کے کچھ کافی developed states سے compare کیا جائے تو لیکن اپنے gdb کے بلبوتے پر وہ آج بھی خود کو بھارت کی important state کے فارم میں ریپریزنٹ کر پاتا ہے اور اسی لئے پاکستان کے پنجاب province میں modern development بھی تھوڑا زیادہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے لگ بک سارے important areas کو cover کر لیتا ہے public transport اور آخر میں جو ایک چیز جو دونوں طرف کہی لوگوں کو بہت ضرورت ہے وہ ہے public transport تو پاکستانی پنجاب کے اندر آپ کو public transport کے لیے لگ بک ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائیں airways, railways یعنی trains تو ہوتی ہیں لیکن اسی کے اندر lahore mail, lahore bus service بھی operational ہے اور ابھی کس سمیں پہلے metro train بھی شروع کی گئی ہے جو کی ایک orange color کی red metro line ہے جسے سی پیک یعنی چائنا پاکستان economic corridor کے تحت بنایا گیا تھا وہیں اگر بات کریں بھارتی پنجاب کی تو سائز میں چھوٹا اور ایک باوجود airways اور trains وغیرہ کی سویدھا تو یہاں بھی اپلابد ہے امریسر میں آپ کو metro bus system بھی دیکھنے کو مل جائے گی جس میں کل سات لائنز کے ساتھ 47 stations بنائے گئے فلال اس وقت پنجاب میں کوئی بھی metro train کا system available نہیں ہے لیکن شاید آپ کو آنے والے سمیں میں پنجاب میں hyperloop دیکھنے کو مل سکتی ہے امریسر, لدھیانہ, چنڈگر میں hyperloop کی ایک route کو کچھ سمیں پہلے propose کیا گیا ہے جس کا contract آنے والے سمیں میں American company virgin highloop کو دیا جا سکتا ہے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا پنجاب بھارت کے پنجاب سے آگے ہے airports اور اب اگر جاتے جاتے آخر میں بات کریں national airports کی تو کل 6 international airports اس وقت پاکستان کے پنجاب province میں جس میں اگر اسلام آباد international airport کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہیں بھارتی پنجاب میں چنڈگر international airport کو include کر کے دو international airport ہیں جس میں دوسرا شری گرو رام داس جی international airport شامل ہے چونکہ امرس سر سے صرف 11 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو یہ تھا کچھ چیزوں میں بھارتی پنجاب اور پاکستان کے پنجاب کا comparison ویسے کہنے کے لیے تو ایک پنجاب کا comparison تھا لیکن اگر size اور باقی چیزوں کے ذاپ سے دیکھا جائے تو ہمارے پنجاب نے لگ بگ آدھے پاکستان سے ٹھک کر لی ہے دوستو آپ کو comparison کیسا لگا آپ میں سے کتنے لوگ پنجاب سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جی ہمیں کمنٹ کار کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولیں بتانے وال ہاں جی تو ویڈیو ہوگی ہے ختم تو کیا سنین بھائی آپ نے ویڈیو کے اندر مطلب کیا دیکھا مطلب کیا محسوس کیا جس طرح ویڈیو میں سر نے بتایا ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان پنجاب اور انڈیا پنجاب کے اندر جو زنجدار ہیں اگر کلچے رہے ہیں مطلب آپ کا کہنا ہے کہ وہ پنجاب رہے ہیں جی بالکل آگے ہیں مطلب کوئی رجوعات کس کی وجہ سے وہ آگے ہیں ہر چیز ان کو وہاں پہ سستی مل رہی ہے مطلب مشینری جو انڈیا کی خود مین انڈیا ہے تو اور زراعت اگریکلچر پاکستان میں امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر تاکس پھر وہ مانگ کے جاتے ہیں جب کسانوں کو بہت سارا ریلیف دیا جاتا ہے پاکستانی پنجاب کی نسبت آپ کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے پنجاب کو زیادہ ریلیف ملتا ہے جی پاکستان میں مہگائی ہے کچھ ہمارے بھی حکومت جس طرح پچھلے دنوں عمران خان کی قومت میں کراکچی میں سے ایک ہاتھیار ہوتی کراکچی نے افغانستان کو دینا شروع کاردی پنجاب میں بند گا دی تھی پنجاب میں بند گا دی تھی اس لیے بند گا دی تھی اس لیے یہ ختم کر دی تھی عمران خان کی قومت ختم کرنے کے لئے خواد ملے کے لئے زمیدار اس کے خلاف ہو جائیں گے لیکن اس لیان بھائی جتنی یہ قومت عمران خان کی تین سالوں میں مطلب پنجاب کے اندر ترقی ہوئی ہے زراعت کے اندر اتنی ہمارے مہگ تو پاکستان کے اندر کئی کسی طور میں نہیں ہوئی سوچ کی پجاسی ہوئی ہے لیکن اس میں اندیا کو دیکھ کے یہ سب کیا بلکو اندیا کے پیشے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے اس کے ساتھ کمپیریزار کیا پھر وہ کیا اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اندیا اور پنجاب اس لیے زیادہ ترقی میں کہ اندیا سے پاکستان جب بلائے رہا ہوا تو اندیا پنجاب چال رہا تھا سا رہا کچھ ایک قسمت چلا ہو نہیں نا ملا پاکستان کو ایک نمائن سیرے سے چلنا پڑا بلکل بلکل نیت تیرے سے سٹار کرنا کیا ہونا پانی زیادہ عام ہے پانی ادر ہمارے نسبت پانی واکھیں حسن بھائی سیلی بول ہے ہماری نسبت ہندوستان میں دیم بھی زیادہ ہی چھوٹتے وڑے ہیں اور پانی بھی زیادہ دوسرا یہ بھی ہے سنہار بھائی کے ادھر زمینے بھی مطلب سے زیادہ ہے سیکھ بھائی جو ہے نا ان کو منت بھی بہت زیادہ ہے ہم بھی منت بھی بہت زیادہ ہے ہماری طرح ہم بھی ہیں کلچر تقریباً سیم ہے کھان پین اٹھن بین سیم شکر کلچر سائے بھائی کے ہوا بھی خانے ایک ہی ہے لیکن فرق ہے کہ ادھر آگری کلچر میں بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے ان کی اقومت جب سے دو ادھر چودہ سے لے کر اب تک جو اقومت ہے مودی کیا جائی ہے نا مودی سرکار کی اس میں آگے زراعت کے اوپر بہت کام کیا گیا ہے تو سمچی بہت دے رہے ہیں بلکہ خانے سستی مل رہی ہے مطلب ہے فری مل رہی ہے قسم کی ہماری رزمت ہے کھڑا تو خان سستی ہے فری ہے جو کیوں ہے ہے اس کا بیچ جو وہ بہت اچھا ہوتا ہے ان کی پر اکڑ مطلب میں ہم سے بہت زیادہ کیوں نکلتا ہے تو یہ بھی ہے اور سپورٹس میں دیکھ لیں آگری کلچر میں دیکھ لیں قریبی جا کوئی بھی سپورٹس سے دیکھ لیں وہ ہم سے آگے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان کے آنے سے پہلے ہماری کسی سپورٹس کیوں بھی توجہ نہیں دیا دی جاتی تھی تھی بلکل ادھر زیادہ توجہ ہوتی کرنے میں ادھر توجہ ہوتی اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے اپنے اس پنجاب کو بڑھانے کے لیے ہمارے ملک کے لیے کچھ کرنا یہ آپ نے لیے جب تک ہمارے سیاستدان جو ہمارے وزیر سے بھی ہوتے ہیں وہ اگر اپنی کنٹری کے لیے کچھ ایمانداری سے کام نہیں ہم نہیں کریں گے ہم گروہ نہیں کریں ہماری کانومی نہیں بڑھے گی دیکھ رہا ہمارے ملک میں تھی نہیں امران خانے آ کے کام سٹارٹ کی ہے ہمارے ملک میں بڑھ چیز ہے بالکل میں تھی انڈیا کا مقصد آگے بڑھنے کا وہ یہ آئیت ہے جار پنجاز ہرڈ رکھا ہے اور ٹریکٹر ایلمیٹ انڈیا چل رہا ہے مشینری تقریبا زیادہ ذراف کی جوار ہو انڈیا نہیں ہے وہ خوب تیار کرتے ہیں ہم اپنے کار کار دربے میں ملتا ہے ہم سکھا دودھ بولتے ہیں وہ پوڈر ہے وہ سب سے دیکھ لو وہ پتے ہیں انڈیا سے ہی جاتا ہے ہمارے ملک میں بیاتا ہے ہم بائٹ دیج رہا ہمیں امپورٹ کرنا کرتے ہیں بائٹ سے ہی بلکل لیکن یہ بہت مسئلہ ہے بھائی ہمارے یہ کوئی شرم والی کوئی بات نہیں جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ انڈیا کا پنجاب جو ہے اس نے ہم سے زیادہ ایک ساتھی اللہ ہوئے تھے لے کہ ہم سے زیادہ ساتھی اللہ نے ترقی کی ترقی کرنے کے وجہ میں تو یہ جانتا ہوں ہمارے سیادہ دان اپنی جے پی اپنی خزانے بڑھتے رہے بہر کے کنٹری میں اپنے مکام فلایر بناتے رہے لیکن پاکستانی عوام کا نہیں سوچا پاکستان کا نہیں سوچا انڈلستان کے اندر جو بھی جو بھی غومت آئی ہے اس نے اپنی عوام کے بارے میں سوچا سید کا ادھر دیکھ لے کہ پورے وائڈ میں سب سے پہلے جگر کا ٹرانسپلانٹ وہ پنجاب میں انڈیا میں بلکہ ہے اتنے قابل ہیں کہ وہ میرے خیال سے پچھلے دنوں ہمارے ملک سے ہمارے ملک سے بندے ادھر گئے جگر کا کام کروانے انڈستان میں گئے ہم نے امیڈی کو پر ریکٹ بھی کیا ہے جگر کا ٹرانسپلانٹ وہ تلین دیکھ لے ہسنین بھائی تلین دیکھ لے ہم سے آگے ہیں سپورٹ دیکھ لے ہم سے آگے ہیں آئی ٹی پہ دیکھ لے وہ ہم سے آگے ہیں بہر کی دنیا کا وزر دیکھ رہے ہم سے آگے ہیں یار کترا بولے شرمندگی بھی ہوتی ہے شرمندگی بھی ہوتی ہے گوگل بھی دیکھ لے لیکن پنجاب کی بات ہو رہی ہے حقیقت بات یہ ہے ہمارا پنجاب اب آئیڈیا کی طرح ترقی کر رہا ہے حکومت ابراہیتان کی ہے لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے انہوں نے پیچھے سے آگے انہوں نے وہی کام سرکا کر دی ہے ایک بار اور بھی ہے نہیں پاکستان میں مارشلہ بہت لگیا مارشلہ نہیں لگا بلکل مارشلہ کی وجہ سے ہم پیچھے گئے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں اسنین بھائی جو بھی خومت آتی وہ مدت پوری کرتی ہے ہمارے ہاتھ جو بھی وزیراعظم بنتا ہے ساڑھے تین سال میں حقومت کچھ ہوتی ہے بلکل تو یہ بھی بہت بڑی ایک ریزن ہے جو کام اچھے کرتا ہے اس کو کرنے نہیں دیا جاتی جس طرح کہ ابراہیتان پہلی دفعہ بند ہے ایک آیا جو ہمیں اپنی قومت کو لے کے اچھی اکانومی بڑھانے کے لئے کام کیا ہے جس نے اپنی عوام اوپر لیانے کے لئے کام کیا ہے جس نے اپنی عوام اوپر لیانے کے لئے کام کیا ہے یہ ہے کہ اس نے کرنا لیا ہے اس کے عادتے ہی کرنا بہت تھا اوپر سے کرونا آ گیا کرونا کی بہت اچھی طرح اس نے پرنٹرائل کیا اور کرو کرزہ لے آ کر لینا پڑا اس نے کہا تھا میں نہیں لوگا اس نے لیا مجبوری نہیں کہی میں لے کے کرنا اتار رہے ہیں اس کی خریشی مار رہی ہے پھلی دنیا مار رہی اس لنے سے لیکن اوورال تو یہ ہی ہے بھئی کہ موجودہ حالات میں جو دیکھا گیا ہے نا اور دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے تھوڑا سا آگئے ہیں لیکن میں سے بھی اوورال بھی دیکھا جائے تو ہندوستان ہم سے بہت زیادہ آگئے ہیں لیکن صرف پنجاب کے بات کی جائے ویڈیو پنجاب کی ہے تو پنجاب میں ابھی ہم سے وہ آگئے ہیں یہ اتنا پیچھے ہم نہیں ہے ہمارا پنجاب انڈیا پنجاب سے اتنا پیچھے نہیں ہے بس تھوڑا سا پھر رہتا ہے کاش کہ عمران کھن پہلے کچھ چار پانچ پانچ چھ سال پہلے آجاتے ہیں پنجاب کے برابری ہم آجاتے ہیں تو لیکن امیر کی جا سکتی کہ انشاءاللہ دوارہ عمران کھن کے آنے سے ہم اللہ جھوکب سے انڈیا کی برابری پہ جا سکتی ہیں تو امیر کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی آپ اس میں صلح ہو تو لکات اچھے ہو تو لکات اچھے ہو باٹر کھلے باٹر کھلے باگا کھلے دیکھیں وہ ادھر کلچر تو امیر کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے چینل پر نئے چینل میں سبسکرائب کیجئے گا تو آپ کا اپنا چینل ہے ریاکشن چینل اس کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے